ہنمان جی ہر سنکٹ کو دور کرتے ہیں اس لئے انہیں سنکٹ موچن کہا جاتا ہے ایک کتھا آتی ہے جب ہنمان جی نے بھیم کی مدد کی مطلب بھیم ایک سنکٹ میں تھے اس سنکٹ سے اوبارہ ہنمان جی نے وہ کیا کتھا ہے آگے ہم آپ سے چرچہ کریں گے پرانک مانتاؤں کنسار ہنمان جی اور بھیم بھائی تھے ایک کتھا میں اُلیک ہے کہ بھیم کو اپنے تین کیس دیئے تھے وہ کتھا آج ہم آپ سے چرچہ کریں گے ایک بار پانڈاؤ راسو یوگ کرنے کی یوجنا بنائیں آئیو دن کو بھوے بنانے کے لیے یودھشتر نے بھاگوان شیو کے پرم بھکت رشی پرش مرگا کو آمنترت کرنے کا فیصلہ کیا رشی پرش مرگا کا آدھا شریر پرشک تھا اور پیر مرگ کے سمان تھے انہیں ڈھونڈنے اور بلانے کا جمعہ بھیم کو سوپا گیا جب بھیم نکلنے لگے تو شرکرشن نے ان کو بتایا کہ پرش مرگا کی گتی اتی تیج ہے اور ان کا مقابلہ نہ کر پانے کی استطیع میں وہ بھیم کو مار سکتے ہیں بھیم کو اس بات کی تھوڑی چنتہ تو ہی لیکن جشت بھائی کی بات مان کر وہ پرش مرگا کی خوج میں ہمالے کی اور چل دی راستے میں انہیں ہنمان جی ملے اور ان کے پوچھنے پر بھیم نے انہیں پوری بات بتا دی ہنمان جی نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ پرش مرگا کی گتی بہت تیج ہے لیکن ان کی گتی دھیمی کرنے کا ایک اپائے ہے وہ شیو جی کے پرم بھکت ہیں اس لئے ان کے راستے میں شیو لنگ آئے تو وہ پوجہ کرنے کے لئے جرور وہاں شرام کریں گے رکیں گے ہنمان جی نے بھیم کو اپنے تین کیس دے کر کہا کہ جب بھی پرش مرگا تمہیں پکڑنے لگے تب ایک بال گرا دینا یا ایک بال ایک ہزار شیلنگوں میں پریورتی ہو جائے گا پرش مرگا اپنے سباک نصار شیو لنگ کی پوجہ کریں گے اور تم آگے نکل جاؤ گے کچھ دور جا کر ہی بھیم کو پرش مرگا مل گئے جو بھگوان مہادیو کی استطیق کر رہے تھے بھیم نے انہیں پرنام کیا اور اپنے آنے کا کارن بتایا لیکن پرش مرگا نے ایک شرط رکھ دی کہ انہیں حسینہ پر ان سے پہلے پہنچنا ہوگا ایسا نہ کر پانے کی استطیق میں وہ بھیم کو کھا جائیں گے بھیم نے حامی بھر دی کیونکہ بڑے بھائی کی اکشا تھی جیسے ہی پرش مرگا ان کو پکڑنے کی کوشش کی تب ہی بھیم نے حنوان جی کا ایک بال گرا دیا اور واسطوں میں ایک ہزار شلنگوں میں وہ بدل گیا شیو کے پرم بھکت ہونے کہنا تھے پرش مرگا ہر شیولنگ کو پرنام کرنے لگے اور بھیم بھاگ سرے جب وہ حسینہ پور کے دوار میں گھوستنے ہی والے تھے تو پرش مرگا کی پکڑ میں ان کا پیر آ گیا لیکن جیسے ہی پرش مرگا نے بھیم کو کھانا چاہا تب ہی شرکرشن یودھشٹی وہاں پہنچ گئے تب یودھشٹی نے نیائے کرنے کو کہا ان نے کہا چونکہ بھیم کے پاؤں دوار کے باہر رہ گئے تھے اس لئے پرش مرگا صرف بھیم کے پیر ہی کھانے کے حق دار ہیں یودھشٹی کے نیائے سے پرش مرگا پرسند ہوئے اور انہوں نے صرف بھیم کو چھوڑ دیا بلکہ راسو یگ میں بھاگ لیا اس طریقے سے ہنوان جی نے بھیم کی جان بچائی پرش مرگا سے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا فیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں میں سچ ہوں میں للورام ہوں میں کھڑا ہوں آپ کے لیے میں لڑتا ہوں آپ کے لیے میں ہر گھر کی آواز ہوں میں دن رات آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی اجھکاروں کی بات کرتا ہوں میں راجنیتاؤں سے سیدھے سمباد کرتا ہوں میں جنتا کے سوالوں کا جواب ڈھونتا ہوں میں سچ ہوں میں للورام ہوں للورام.com سچ کہیں گے للورام